ہائے فرنس دس از ابھیشیک اور میرے چینل میں آپ کا سواگت ہے اگر آپ کٹرا آتے ہیں تو بریڈ اور کلالی کا سواد جرور لیں اور جس کے لیے میں آ چکا ہوں کشمی روڈ میں سنموترا سویٹ شاپ میں تو چلیے آپ کو بھی اس کی میکنگ دکھاتے ہیں میوزک کے اس پار سب سے پہلے گرم طوے پر مکھن کو ڈال کے پورے پہن پہ فلایا گیا اب اس کے اوپر کلالی چیز کو رکھ کے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے دبا کے سکا گیا اور کلالی کو تب تک سکا جائے گا جب تک اس کا کلر گولڈن براؤن نہ ہو جائے اور جب اس کا رنگ بدلنے لگا تو اس کو پلٹ کے دوسری طرف سے بھی اسی طرح سے سکا گیا کلالی چیز بہت ہی ہارڈ ہوتی ہے اسی لئے اسے بار بار دبایا جاتا ہے اور بار بار اسے پلٹ کے سکا جاتا ہے تاکہ اندر سے کچھی نہ رہ جائے اور بھیتر تک پوری طرح سے سکھ جائے یہ کتنی کڑی ہوتی ہے اس کا انداجہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ بھائی کو ایک فلٹ لے کر کے اسے دبانا پڑ رہا ہے بل پور وقت تاکہ یہ پوری طرح سے فلٹ ہو جائے اور اندر تک اچھی طرح سے سکھ جائے بریڈ کلالی یا کلالی کلچا جمہو اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں ایک لوگ پریئر سٹریٹ فوڈ ہے یہ ایک ایسا سناک ہے جس سے آپ شام کو آسانی سے اپنی بھوک شانت کر سکتے ہیں یہ بہت ہی آسانی سے دس یا پندرہ منٹ پر پکتے تیار ہو جاتی ہے اور پوری طرح سے ویجیٹرین ریسپی ہے دیکھیں ایک کلالی اب دیرے دیرے پکنے لگی ہے اور بھائی اب اسے یہاں سے نکال کر کے واپس پلٹ رہے ہیں دیکھیں اس کا کلال بھی پوری طرح سے بدلنے لگا ہے اور اس کو واپس سے ایک بار پلیٹ سے دبا کر کے فلٹ کیا جا رہا ہے یہ نے چاکو کے ہینڈل سے بھی دبایا ہے یعنی آپ سمجھ سک رہے ہوں گے کہ یہ کتنی کڑک ہوتی ہے کچھ دیر تک اسی طرح دبانے کے بعد کلالی سوفٹ ہونی شروعی اور پوری طرح سے فلٹ ہو چکی تھی اور اس کا کلال بھی چینج ہو کے پوری طرح سے گولڈن براؤن ہو چکا تھا بھائی نے اس پر کچھ مرچ اور ان کے کچھ مسالے ڈالے اور اس کے اوپر سے بریٹ رکھے اب اسے بریٹ کے ساتھ سکھنا شروع کر دیا اسی طرح اس کو دوبارہ پٹا گیا اور اوپر ایک اور سلائس پریٹ گی رکھی گئی اور اسے دبا کے پھر سکھا جانے لگا اور اسی طرح سے جیسے پہلے کلالی کو سکھا جا رہا تھا اسی طرح سے اب بریٹ اور کلالی کو ساتھ میں دبا دبا کے دونوں طرف سے سکھا جانے لگا کلالی اب بریٹ کے ساتھ پک کے تیار ہو چکی تھی اور ایک چاکو کی سہتہ سے بھائی نے بریٹ کو دو حصوں میں کٹ دیا تھا گیس کو بند کرتے ہوئے بریٹ اور کلالی کو پلیٹ میں نکال لیا گیا اور ہمیں دو طرح کی چٹنی کے ساتھ پروسا گیا میٹھی چٹنی اور تیکھی چٹنی کے ساتھ روپے صرف چالیس لگے تھے لیکن سیٹسٹرکشن ہنڈر پرسنٹ تب تو ویڈیو اگر پسند آیا تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو جیہ ماتھا دی